بھی تو رشیہ کے وارڈ سے ہیستہ ہیستہ آپ دیکھیں جو نے ریسنٹلی راک سسٹم ایڈاپٹ کیا ہے جو کرسٹل میز میزائلز انڈیا نے ریسنٹلی ٹیسٹ کیا ہے that is اسرائیلی بیسٹ ویپن سسٹم وہ خیر ہے وہ تو کوشہ رہنہی ہاں تو وہ بھی this is what it is وہ کوشہ رہنہی ہماری چیزیں کوشہ نہیں ہیں مصلاحی ہے جہاں تک انڈیا کا concern ہے انڈیا نے چاہو بہار میں کافی انویسمنٹ کی ہے اسی مسائل سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کی سینا اور اس کے ائر ڈیفرنس سسٹم کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں لگ سکا ہمارے دیش کے لیے سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ ریمپیج مسائل کے لیے بھارت اور اسرائیل کے بیچ ڈیل ہو چکی ہے یعنی بھارت کے پاس بھی ایسی مسائل ہے جس کا حملہ لگ بھگ ادرشی ہوتا ہے فیل لے رہے ہیں بڑی تیزی سے پھر ایف تھرٹی فائیو آپ دیکھیں جب رافیل انڈیا ایف تھرٹی فائیو لے لیتا ہے تو پاکستان کے پاس پیچھے تو کوئی چوئیس نہ رہ گی مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا آپ سے کرنا جاتا ہے آپ تو اس کے ساتھ ہینڈ شک کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ یہ تجویز دے رہے ہیں یعنی بزنس کمیونٹی لیکن سوچنا یہ پڑے گا کہ کیا انڈیا کی بزنس کمیونٹی بھی آپ سے ہے نمازکات دوستو یہاں پر بات ہو رہی ہے کچھ اسرائیلی ہتھیار کی کہ بھئی اسرائیل کے بچھلے دیر میں ایک ڈیمونسٹریشن ایسا ہوا تھا کہ بھئی ایسا مسئل کی جو مطلب کی ٹوٹلے آپ کو پتا ہی نہ چلے کہ مسئل آ رہا ہے اتنی سپیڑ سے اور ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ریڈار کے کیپچر میں نہ آئے اور سیدھا جو ڈیسٹروئ کرنا ہو جو ٹارگیٹ ہو اس کو سیدھا ڈیسٹروئ کر دیا جائے اب بات دراصل یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ بھئی جو اسرائیل کے پاس ٹیکنولوجی آتی ہے وہ انڈیا کے پاس بھی آ جاتی ہے اب مطلب بھی بھی ہوتا ہے کہ انڈیا خود بھی بہت ساری چیزیں ڈیولپ کرتا ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ بھی اس کا مطلب کی ریلیشن ایسا ہے کہ بھئی دونوں تو کئی ساری ٹیکنولوجی شیئر بھی کرتے ہیں اب پاکستان کو ڈر یہی ہے کہ اگر مان لی کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہوتا ہے تو بھارت اور اسرائیل مل کر یہ ساری ٹیکنولوجی کے یوز کر کے جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں وہ بیونڈ ایمیجینیشن ہے مطلب خاص کر کے پاکستان کے لیے تو یہاں پر یہی چرچہ ہو رہی ہے کہ کئی سارے کشتر ایون چاہ بہار کے بارے میں بھی یہاں پر چرچہ ہو رہی ہے کہ ایک سمیہ کو اگر پران کر لیا جائے بائی انڈیا اور بائی ازرائیل تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری پاکستان والی سیچویشن کو ہمیشہ کے لیے شان کر دی دیں اس لیے کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہماری مدد ضرور کریں ایران پر حملہ کیا اور ایران کی سینہ اور اس کے ایر ڈیفنس سسٹم کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں لگ سکا ہمارے دیش کے لیے سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ رنپیج مسائل کے لیے بھارت اور اسرائیل کے بیچ ڈیل ہو چکی ہے یعنی بھارت کے پاس بھی ایسی مسائل ہے جس کا حملہ لگ بھگ ادرشی ہوتا ہے ایران کے نتانز نکلیئر پلانٹ پر اسرائیل کے حملے کی سیٹلائٹ تصویریں آ چکی ہیں اور اس سمیں ان تصویروں نے اسلام آباد سے بیجنگ تک دہل کا مچہ بھی تو رشیہ کے وارڈ سے ہیستہ ہیستہ آپ دیکھیں جو نے ریسنٹلی راک سسٹم ایڈاپٹ کیا ہے جو کرسٹل میز میزائلز انڈیا نے ریسنٹلی ٹیسٹ کیا ہے اسرائیلی بیسٹ ویپن سسٹم وہ خیر ہے وہ تو کوشہ رہے نہیں ہاں تو وہ بھی کوشہ رہے ہیں ہماری چیزیں کوشہ نہیں ہیں چھے سالوں میں ساٹھ بلین ڈالر سے چار سو بلین ڈالر کا ڈیفینس بجٹ ہو گیا ان کا اس کی ریزن ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہاں ہم نے اگر اب اپنے ورل ورل سٹیج پر اگر پرفارم کرنا ہے تو ہمیں ایکنومک ایکنومی کے ساتھ جہاں تک انڈیا کا کنسرن ہے انڈیا نے چاہو بہار میں کافی انویسمنٹ کی ہے انڈیا کی بڑی ہیوچ قسم کی انویسمنٹ اس وقت ایرانیانز کے ساتھ ہے نو ڈاؤنٹ انڈیا امرج کر رہا ہے جس طرح سے اپنی ایکنومک پارٹ پر they have a say in different affairs but for the first time I believe کہ little non-conventional method میں جیسے میں نے barter trade کی بات کی اس سے پہلے ساری political stunts کیا جاتے تھے but this time it seems کہ both parties have realized کہ اگر ہم مل جھل کے آگے نہ چلے تو there is no end to or problems energy crisis سنیں ہماری اچھے سے پتا ہے اور یہ compulsion بھی پتا ہے کہ ہم کیوں avoid کرتے رہیں اب تک چیزوں کو ان کے ساتھ ماجینی open کلومیٹر دور نتانز میں رادار دھوست کر کے اچوک حملہ کرنے کی اپنی شمطہ دکھائی ہے ایسی strike کے لیے کافی planning اور زبردست ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایسی missile ہے جس کا مقابلہ تو دور ایران ان کا پتا بھی نہیں لگا پا رہا اور اسرائیل کی سرکار نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اگلا حملہ کرنے سے پہلے ایران سو بار سوچ آسان بھاشا میں سمجھئے تو ایسی air defense system حملہ کرنے والے دشمن کا پتا لگا کر کافی دوری پر ہی اسے مصلہ یہ ہے کہ انڈیا آپ سے کرنا چاہتا ہے trade آپ تو اس کے ساتھ ہینڈشک کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ یہ تجویز دے رہے ہیں یعنی business community لیکن سوچنا یہ پڑے گا کہ کیا انڈیا کی business community بھی آپ سے ہینڈشک کرنا چاہتی ہے کیا ان کی business community بھی آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اتنی چھوٹی موٹی تجارت سے ان کی تو جو اب trade ہے اور جو ان کے businesses ہیں جو ان کی investments ہیں وہ تو پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے وہ تو 100-100 billion dollars سے ان کی زیادہ کی trade agreements ہیں countries کے ساتھ تو پاکستان کا اپنا بڑا شہد سے میٹھی اور پہانوں سے جن سے دوستی ہے چائنہ سے آپ دیکھ لیجئے پوچھ لیجئے چائنہ سے کہ چائنہ کے انڈیا کے ساتھ کتنا بڑا trade ہے اور وہ کون سا country ہے جو اس وقت انڈیا کے ساتھ trade نہ کرنا چاہتا ہوں تو بات یہ ہے کہ کیا بھارت بھی پاکستان کے ساتھ trade کرنے کے اس میں interest میں ہے کیونکہ پہلے تو تھا پہلے تو ایسا سب کو معلوم ہے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا اس طرف سے کہا جاتا تھا ہاں ٹھیک ہے فیل لے رہے ہیں بڑی تیزی سے پھر ایف تھرٹی فائی آپ دیکھیں جب را فیل انڈیا ایف تھرٹی فائی لے لیتا ہے تو پاکستان کے پاس پیچھے تو کوئی چوئی چوئیس نہ رہ گی ٹھیک ہے جی سو پاکستان اگر یہ فیب جنوریشن سٹیل فائٹر جیٹ نہیں لیتا یہ جسے ایف سی تھرٹی ون کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہوگا کیونکہ جتنی بھی کہا جا رہا ہے جو جنگ ہونی ہے وہ اب ایک ڈومین میں ہونی ہے دیکھ رہا ہے کہ اگر کل کو امریکہ انڈیا اس ڈائلوگ اینڈ کنورسیشن میں امریکہ کے ساتھ آ جاتا ہے کہ ہاں جی ہمیں ایف تھرٹی فائی لینا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے کہ پاکستان پاکستان میں جانا ہوگا تاکہ دیکھیں فوج کے اندر یا ائر فورس کے اندر یا نیوی کے اندر یہ جو ساری سیچوشن ہوتی ہے اس میں آپ کا دشمن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گیج کر جائیں تو وہ کہ بھائی اس کی تو کپیسٹی کوئی نہیں رہ گئی تو ہم یہاں اگر اس کو رشیا کے ایسا ایسا آپ دیکھیں جو نے ریسنٹلی راک سسٹم ایڈاپٹ کیا ہے جو کرسٹل میز میزائلز انڈیا نے ریسنٹلی ٹیسٹ کیے ایسا اسرائیلی بیسٹ ویپنی سسٹم وہ خیر ہے وہ تو کوشہ رہے ہاں تو وہ بھی کوشہ رہے ہماری چیزیں کوشہ نہیں ہیں چھے سالوں میں ساٹھ بلینڈ ڈالر سے چار سو بلینڈ ڈالر کا ڈیفینس بجٹ ہو گیا ان کا اس کی ریزن ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہاں ہم نے اگر اب اپنے ورل ورل سٹیج پہ اگر پرفارم کرنا تو ہمیں ملیٹری جہاں تک انڈیا کا کنسل ہے انڈیا نے چاہو بہار میں کافی انویسمنٹ کی ہے انڈیا کی بڑی ہیوچ قسم کی انویسمنٹ اس وقت ایرانیانز کے ساتھ ہے نو ڈاونٹ انڈیا امرج کر رہا ہے جس طرح سے اپنی ایکانومک پارٹ پہ they have a say in different affairs but for the first time I believe کہ little non-conventional method میں جیسے میں نے barter trade کی بات کی اس سے پہلے ساری political stunts کیا جاتے تھے but this time it seems کہ both parties have realized کہ اگر ہم مل جھل کے آگے نہ چلیں تو there is no end to or problems energy crisis انہیں ہماری اچھے سے پتا ہے اور یہ کمبلشن بھی پتا ہے کہ ہم کیوں avoid کرتے رہے ہیں اب تک چیزوں کو ان کے ساتھ open pessoal پہ ڈ towns لزل ان کے ساتھ پہ ان کے ساتھ todos انہیں ہمارے ان کے ساتھ dul